بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لوگوں کے نمبرز بلاک کر دیئے پیغامات آ رہے ہیں لیکن میں نے ان لوگوں کے نمبرز بلاک کر دیئے ہیں الیکشن کا اعلان ہونے تک کسی سے بات نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے روابط قائم ہونے سے متعلق سوال پر سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا دو ٹو جواب تفصیلات کے مطابق عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نمبرز بلاک کر دیئے اسٹیبلشمنٹ سے روابط قائم ہونے سے متعلق سوال پر سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پیغامات آ رہے ہیں لیکن میں نے ان لوگوں کے نمبرز بلاک کر دیئے ہیں الیکشن کا اعلان ہونے تک کسی سے بات نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا تب تک کسی سے بات نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے پیغامات آ رہے ہیں کسی سے بات نہیں کر رہا میں نے ان لوگوں کے نمبرز بلاک کر دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ کرپشن اہم شخصیات اور ہمارا ایک ایشو ہے لیکن مجھے کہا گیا کہ کرپشن کیسز کی بجائے کارکردگی پر توجہ دیں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کرپشن طاقتور حلقوں کا مسئلہ نہیں ہے ان چوروں کو حکومت دینے سے بہتر تھا پاکستان پر ایٹم بم گرا دیے جاتے ہیں ہمیشہ ایسے فیصلے ہوئے کہ میری حکومت کمزور ہوتی گئی اگر فارور بلاک بن جاتا تو نون لیگ کی سیاست ختم ہو جاتی آٹھ دس لوگوں کو کرپشن پر سزا ہو جانی چاہیے تھی لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا سازش کرنے والوں نے غلط اندازہ لگایا ان کو نہیں پتا تھا کہ اپنے لوگ باہر آ جائیں گے اسٹیبلشمنٹ سے دو ایشوز تھے ایک وہ کہتے تھے عثمان مزدار کو ہٹایا جائے دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کا مسئلہ ہوا مزید براہ تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نے مردان میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے مردان کے لوگوں میرا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو تیار کر رہا ہوں جب میں کال دوں گا تو آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد آنا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم ترین خبر امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تینک یو اللہ حافظ